اسلام علیکم ناظرین اگر آپ گھر بنانے جا رہے ہیں اور سریعہ آپ نے پرچیز کرنا ہے تو سریعہ کا کونسا ایسا فارمولا ہے جو اپلائے کیا جائے اور آپ کے پیسے بہت زیادہ اس میں بچ جائیں تو یہ ایسا ایک فارمولا ہے ایسی ایک کلا ہے اگر میں کہوں کہ آپ کو کوئی ڈیلر نہیں بتائے گا کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا سب سے پہلے میں آپ کو پتہ دوں ہر ایک ڈیلر نے ایک سیف سائیڈ رکھی ہوئی ہوتی ہے سیف سٹیل سٹوریج رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے اور کچھ ایسے لوگوں کے لیے سریعہ کے ایڈوانس بکنگز جو ہے وہ رکھتے ہیں تو آج کے دور میں میں ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں جنہوں نے سریعہ لیا ہے ایک سو ساٹھ روپے کلو جبکہ آج کل جو سریعہ کا ریٹ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے دو سو چار دو سو چھے اور دو سو آٹھ روپے کلو انہوں نے پچاس روپے کا یہ فائدہ کس طرح سے حاصل کیا یعنی کہ پچاس سے ساٹھ روپے پر کیجی پر اگر آپ کو سریعہ پر فائدہ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا تو ناظرین اب بات کرتے ہیں سریعہ کے حوالے سے آپ میں سے کوئی بھی انسان ہے پانچ مرلے کا گھر بنانے چاہتا ہے وہ تو اس نے لازمی طور پر جب تک اس کے بعد پچیس تیس لاکھ روپے نہیں ہوں گے وہ گھر کو شروع نہیں کرے گا ایسا نہیں ہوتا کہ کس کے بعد دو تین لاکھ روپے اور وہ گھر کو بنانا شروع کرتے تو یہ چیز آپ نے جو ہے وہ مد نظر رکھ رہی ہیں سریعہ جو ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے اور لاکھوں روپے میں جو ہے وہ سریعہ آتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو کرنا کیا ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سریعہ سستی ترین قیمت میں آپ کس طرح سے پرچیس کر سکتے ہیں کیونکہ سریعہ بنیادوں میں بھی ڈلتا ہے آپ کے لینٹر میں بھی ڈلتا ہے بیموں میں بھی ڈلتا ہے چوکاٹے لگا رہے ہوتے ہیں بیم کی ساتھ فٹ پہ آکے بھی ڈلتا ہے مطلب آپ کے سریعہ کا کام ختم نہیں ہوتا ہے جب تک آپ کا گھر بن رہا ہوتا ہے تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے مارکیٹ سے اچھی طرح سے سریعہ کا ریٹ لے لینا ہے اگر آپ نے آج سے آج سے آپ اپنا گھر بنانے شروع کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا دھائی تین مہینے بعد آپ کا لینٹر ڈلنا ہے اگر پانچ مرلے کا گھر بھی بنانے ہے تو پانچ چھ ماہ میں پانچ مرلے کا گھر مکمل ہوتا ہے اس سے پہلے مکمل نہیں ہوتا اور اکثر لوگ ہوتے ہیں جو گھر بنانے سے پہلے پیسے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں وہ سوچے ہوتے ہیں کہ وہ گھر بنائیں گے تو یہ تمام طرح صورتحال ہوتی ہے گھر بنانے سے پہلے آپ نے مارکیٹ میں جانا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سے ڈیلرز ہیں مارکیٹ میں آپ نے وزٹ کرنا ہے ڈیلرز کو کوئی دو سو تین روپے کلو میں بیچ رہا ہے دو سو چار میں کوئی دو سو چھے میں بیچ رہا ہے جو آپ کو کوئی اگر دو سو دو میں دے رہا ہو جو سب سے کم دو تین روپے کم دے رہا ہو آپ نے اس کے پاس جانا ہے اور اس سے کہنا ہے کہ جی مجھے سریعہ چاہیے مجھے اگلے چھ ماہ تک کیوئے بکنگ آپ سے چاہتا ہوں چھ ماہ بعد میں آپ سے سریعہ لوں گا تو ایسا لازمی طور پر ہوتا ہے جب آپ ڈیلرز کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ لیں پیسے آپ لے لیں اور آپ میرا سریعہ بک کر لیں تو ڈیلرز اس چیز میں ہچکچاہت نہیں بلکل بھی دکھاتے ڈیلرز کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمیں پیسے دے دیں کیونکہ پیسہ آتا ہوا کسی کو بورا نہیں لگتا اور ڈیلرز کو ایک سپورٹ مل رہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس بینہ مال گئے پیسہ پڑا ہوتا ہے اور پھر دوسری چیز یہ جتنے بھی بڑے بڑے ڈیلرز ہیں وہ اپنی سیف سائٹز رکھتے ہیں ان کے بڑے بڑے گودام جو ہے وہ جو پشلی تاریخوں کے ریٹ والا سریعہ ہوتا ہے اس میں انہوں نے بلکل ایزیلی سٹور کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کے بہت سے ایسے گہاک بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ لوگیں ایک ایک سال کا سریعہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بوکنگ کروا کے رکھتے ہیں ناظرین اب میں آپ کو بتاؤں آج سے سات سے آٹھ ماہ پہلے ہم اگر چلے جائیں دو ہزار اکیس کے اینڈ میں نومبر میں اکتوبر میں ہم چلے جائیں تو سریعہ کا جو ریٹ مل رہا تھا وہ ایک سو پینسٹھ ایک سو ستر ایک سو ساٹھ روپے کلو کے حساب سے سریعہ بھک رہا تھا اور آج سریعہ کا ریٹ آپ دیکھ لیں دو سو چار اور دو سو چھے ہے جس طرح سے ورڈ انفلیشن ہو رہی ہے ایسا ناممکن ہے کہ اب سریعہ کی قیمتیں نیچے ہیں جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سریعہ کی قیمت نیچے آجے گی پاکستان میں وہ اہمکوں کی دنیا میں رہتے ہیں ڈالر کا ریٹ ایک سو نوی روپے سے اوپر چلے جا رہا ہے معیشت کا یہ حاصل تیال آپ کے سامنے ہے تیل کی انرجی کرائسس پوری دنیا میں مہنگائی انفلیشن جو ہے وہ آئی وی ہے یہ نہیں کہ صرف پاکستان پوری دنیا کا مسئلہ اور پاکستان کا تو سو فیصد یہ مسئلہ چل رہا ہے تو جو بھی لوگ سریعہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں آپ کے لیے یہ ٹپ ہے آپ کو یہ فارمولہ ہم دے رہے ہیں کہ آج جس طرح ہمارے ایک دوست نے ایک سو ساٹھ روپے کلو میں سریعہ لیا ہے جبکہ لوگ دوستو چار دوستو چھے روپے کلو میں پرچیز کر رہے ہیں آپ بھی یہی چیز کر سکتے ہیں آج ہی جائیں اور اپنا سریعہ آپ لوگ جو ہے وہ بک کروائیں اس فارمولے کے تحت آپ کو لازمی طور پر فائدہ ہوگا کیونکہ ہم نے ہم دیکھتے ہیں ہم وزٹ کرتے ہیں بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیز کو بڑے بڑے پروجیکٹرز کو بڑے بڑے جو کانٹریکٹرز ہوتے ہیں وہ یہی چیز لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور پھر لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے نورمل انداز میں کیسے ریائٹ کر رہے ہیں یہ لوگ اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں کہ ریٹ وڑ گئے ان کا کام نہیں رک رہا سائٹیں نہیں بند ہو رہی تو جناب انہوں نے ایک ایک سال پہلے سے سوچا ہوا ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں بجٹنگ کی رہی ہوتی ہے آپ بھی اپنا گھر بنانے جا رہے ہیں تو آپ یہ کوشش کریں کم از کم آپ کم از کم آدھے سے زیادہ سریعہ اپنا آپ بک کروالیں ڈیلر کے پاس جائیں اس کو پیمنٹ جمع کروائیں اسے کہیں جی میرے آدھے سے زیادہ جو سریعہ آپ بک کر دیں پیسے پڑے پڑے ڈی ویلیو ہوں گے اس بات کو یاد رکھیں بینک میں پڑے ہو کہیں پڑے ہو ڈی ویلیو ہوں گے بڑھیں گے نہیں ڈی ویلیو ہوتے جائیں گے قیمتوں کے ریٹ اوپر جائیں گے نیچے نہیں آئیں گے تو اس چیز کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کل کو آپ نے ہمیں بتانا بھی ہے کیونکہ ایسے بہت سے لوگ جنہیں ہم نے مشورے دیئے تھے وہ آج شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں تو آپ بھی یہی چیز یہی فارمولہ اپنائیں اور دو سو چار اور دو سو چھے روپے سریعہ نہیں آپ سریعہ لیں ایک سو ساٹھ روپے کلو ایک سو پینسٹھ روپے کلو تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور آپ کے لئے کنسٹرکشن کرنا آسان ہو کیونکہ آج کل کے دور میں گھر بنانا بہت زیادہ مشکل ہے یہ تھی ہماری آپ کے لئے آج کے لئے بہت انفرمیٹی ویڈیو اب تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ